یہ میڈسین آپ کے مسلس اور ماسپیسیوں کو مینٹین بنانے کا کام کرتا ہے اور یہ میڈسین موٹاپا کی سمسیہ کو کم کرنے کا کام کرتا ہے موٹاپا کی سمسیہ اگر کسی کو رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ اس سمسیہ میں بھی یہ میڈسین کافی زیادہ پسکرائب کیا جاتا ہے اور اس میڈسین کا اپیوگ آپ نے دیکھا ہوگا ید کوئی جم جاتا ہے یا پھر صبح سام جم جاتا ہے یا پھر وہ کوئی بیام کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کے سریر میں کافی زیادہ درد کی سمسیہ رہتی ہے تھکان کی سمسیہ رہتی ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ اس سمسیہ میں بھی یہ میڈسین کافی زیادہ پسکرائب کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میڈسین کا اپیوگ کس پرکار کی دکت کس پرکار کی سمسیہ مریض کو کیا دکت کیا سمسیہ رہتی ہے یا پھر کیا تکلیف رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پسکرائب کیا جاتا ہے اس میڈسین کا دوچ کیا ہوتا ہے یہ میڈسین کھانا کیسے ہوتا ہے یہ میڈسین ایک دن میں کتنی بار لینا ہوتا ہے کون یہ میڈسین لے سکتا ہے کون نہیں لے سکتا ہے اس میڈسین کا کیا کیا سائی ڈیفیکٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو پورا ڈیٹیل سے ہندی میں جانکاری بتائیں گے یہ میڈسین مخروب سے فیٹ لاز کرنے کا کام یہ میڈسین کرتا ہے چلیے جان لیتے ہیں یہ میڈسین کام کیا کرتا ہے convert fat into energy یہ کا کام یہ میڈسین کرتا ہے یہ میڈسین ماس پیسیوں کی ریکبری میں سہائیتہ کرنے کا کام یہ میڈسین کرتا ہے اور یہ میڈسین لیکٹیک ایسیڈ کے نیرمان کو روکنے کا کام کرتا یعنی اگر کسی کے سریر میں لیکٹیک ایسیڈ کی ماترہ بڑھ جاتا ہے تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر یہ میڈسین پیسکرائب کرتے ہیں یہ میڈسین لیکٹیک ایسیڈ کی ماترہ کو نیانتریت کرنے کا کام یہ میڈسین کرتا ہے اور یہ میڈسین ہمارے مستق کو سوست بنانے کا کام یعنی ہمارے دماغ کو یہ سوست کرنے کا کام یہ میڈسین کرتا ہے L. Carnitine ان پورکوں میں سے ایک ہے جو مائٹرو کانڈیا کے کاری کو بھی نرمیت کرنے میں مدد کرتا ہے یہ میڈسین اور سمست بکاس کے لیے پوشک تتوں کا سکت سالیس روت ہے L. Carnitine نے پرتیرودہ پریچھڑر کے دوران ماسپیسیوں میں آکسیجن کی ڈیلیوری کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اس میڈسین کا اپیوگ اور بھی بہت ساری دکت بہت ساری سمسیاؤں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین پیسکرائب کیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس میڈسین کے ڈوج کے بارے میں بتاتے ہیں اس میڈسین کا کیا ڈوج ہوتا ہے جیسے کی جو میڈسین کا ڈوج ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کے دورہ مریج کی دکت سمسکیا اس کی ایج اس کی بوڈی ویٹ اور اس کی سمسکیا کو دیکھتے ہوئے اس دوا کا ڈوج نردھائرت کر کے لینے کے لیے بتاتے ہیں لیکن جو ایڈلٹ میں اس دوا کا ڈاکٹر کے دورہ ڈوج کھانے کے لیے بتایا جاتا ہے وہ دن میں ایک بار لینے کی سلا ڈاکٹر کے دورہ بتایا جاتا ہے یعنی دن میں ایک بار یہ میڈسین لینے کے لیے بتایا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس میڈسین کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے کی جو اس میڈسین کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا ہے اگر آپ یہ دوا اوبرڈوچ کی ماترہ میں لیں گے تو آپ کو نید کی سمسیہ آ سکتی ہے آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے آپ کو نوجیا کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کو بومیٹنگ کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کو نید بہت زیادہ آ سکتا ہے اس کے سیوہ آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ میں درد کی سمسیہ بھی ہو سکتی ہے اگر یہ دوا لینے کے بعد میں اگر آپ کو یہ ساری دکھت دیکھنے کو ملے تو یہ دوا تورند بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیس سے آپ ایک بار سمپرک جرور کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو اور کوئی دکھت اور کوئی سمسیہ ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیس کی پاس آپ جائیں آپ اپنے ڈکٹر پر حسانی بتائیں اس کے بعد میں کوئی دوا کوئی بھی میڈسین لیں کبھی بھی آپ کوئی بھی دوا کوئی بھی میڈسین خود سے اپیوگ نہ کریں